اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایت بیتر صاحب گائز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارکٹ کے دو ایسے ٹوکن کے بارے میں جن میں سے ایک ہے بہت ہی زیادہ فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن اور دوسرا نیو لسٹنگ کا تمغہ لے کر مارکٹ میں یہاں پر لسٹ ہوا ہے سو گائز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں کی پرائیس پریڈکشن کا کسی نہ کسی خط تک یہاں پر اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ جو فنڈامیٹل سٹرونگ ٹوکن ہے دوستو وہ ہے بی این بی اس کے پرائیس یہاں پر مسلسل گر رہے ہیں اور جو نیو لسٹنگ میں ہے وہ ہے ٹوکن ہک اس کے پرائیس یہاں پر ہمیں مسلسل پمپ اینڈ ام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دوستو یہ پمپ اینڈ ام کب تک جاری رہے گا اور بی این بی کب اپنی پوزیشن کو سموالے گا اس پر ہم بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو بی لائیگن کے بٹن ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں سے پہلے میں آگاز کرنا چاہوں گا بی این بی سے پہلے بی این بی کی پرائز آپ کو جاننا بہت ضروری ہے جیسے دوستو میں آپ کو پہلے جہاں پہ ایجوگیٹ کر چکا ہوں کہ بی این بی مسلسل یہاں پر چودہ ڈالر کا لو لگا رہا ہے without any restrictions آپ دیکھیں کہ مارکٹ سولہ ہزار دو سو پر تھی سکسٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ پر یہ ذرا زین میں رکھئے گا تو بی این بی ٹو سکسٹی فائب اور ٹو سیونٹی پر ٹریڈ ہو رہا تھا مارکٹ میں اچانک بی این بی نے تین سو پندرہ کا ہائی لگایا ریزن ہک ٹوکن کی لانچ پیڈ کی مارکٹ میں آمد اس کے بعد آپ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک پچھلے ایک ہفتے کی پوزیشن دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے گائز یہ تین سو بیس اور تین سو ساٹھ کے ہائی کے بعد یعنی کہ ون منت کی اس کی ٹریڈنگ پرفارمس بتا رہا ہوں یہ کہاں تک چلا گیا یہ دیکھیں دو سو اٹالیس سے بھی زیادہ نیچے چلا گیا سو گائز یہاں تک اس کے پرائز جو تھے وہ ٹو سیونٹی ٹو ٹو سیونٹی فائب تک ٹریڈ ہو رہے تھے آپ اس لیول کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں اس کے پرائز اچانک بوسٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو نائٹی ویدن فیو ڈیز میں تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے دو دن کے اندر اندر تین سو اور اس کے بعد یہ تین سو انیس تک کا ہائی لگاتا ہے بی این بی اور بی ہائنڈ دا سکرین یہ کام رک نہیں پاتا اور کیونکہ بی این بی بائی کر کے ہی یہاں پر خوک ٹوکن کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیکنگ کی جاتی ہے جو بھی پروسیس ہوتا ہے لانچ پیڈ میں انٹری لینے کا وہ بی این بی ٹوکن کی بائنگ کے بعد ہی ہوتا ہے اچھا اب خوک ٹوکن تو دوستو مارکٹ میں آگیا وہ یہاں پر پمپ ہو رہا ہے اس پر میں بالکل لاسٹ میں بات کرنے والا ہوں اب میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ بی این بی کے پرائز اسپیکٹڈ کہاں تک ریش کر سکتے ہیں دیکھیں اسپیکٹیشن آٹومیٹکلی ایک عام بالکل کومن سینس بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ دیکھیں کہاں سے اس نے بوسٹ پکڑا تھا چلے ہم درمیان والا رستہ نکال لیتے ہیں ٹو سکسٹی فائیو سے ٹو سیونٹی ٹو سکسٹی فائیو سے ٹو سیونٹی سے اس نے بوسٹ پکڑا تھا ابھی تک چودہ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ جو دوستو میں سیکھ رہا ہوں وہ ہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ ٹو سیونٹی تک دوبارہ واپس آ سکتا ہے کیونکہ بی ٹی سی کے پرائز ابھی یہاں تک پمپ نہیں ہوئے اب سپوس دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی یہاں پر اگر بی ٹی سی جو کہ ابھی سولہ ہزار نو سو ساٹھ پہ کڑا ہے بی ٹی سی چلا جاتا ہے یہاں پر مال لے کے اٹھانہ ہزار پہ کہہ سکتے ہیں کہ ون تھاؤزن ڈالر کا پمپ تو وہ بی این بی کے پرائز کو دوبارہ تین سو پانچ تین سو دس پہ لانے کی پوری پوری سپورٹ کرے گا بی این بی کی ویلیو بھی بڑھے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا بی این بی اپنی ذات سے خود ریکوور کر سکتا ہے ویڈاؤٹ کسی لانچ پیٹ کی سپورٹ کے اور ویڈاؤٹ اینی کسی گرز کے بائن کے کیونکہ جتنا بھی بی این بی پچھلے دنوں بائے ہوا یہ اس کے آنر کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی بی این بی میرا بکنا ہی بکنا ہے ٹھیک ہے میرا بی این بی بکے گا تو لوگ ہک ٹوکن کے اندر پیسہ لگائیں گے سو گائز یہاں پر ایک بڑا کومن پوائنٹ ہے کہ ہک ٹوکن یہاں پر لسٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے پرائز گرنے ہی گرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک تیش شدہ بات ہے اب یہاں پر ایک شرط پہ ہی اس کے پرائز سٹک ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر بی این بی میں دوست کوئی ایسے اچانک سے اس میں اپنی لونگ ٹرم بائنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی آزادہ نہ رائے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے بی این بی بڑا سٹروم ٹوکن لگ رہا ہے ہم اسے بائے کر لیتے ہیں تب جا کر اس کے پرائز ایک لیول پہ جو کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن ابھی اس کی سپورٹ نہیں بن رہی جو اس کی پرانی سپورٹ ہے وہ ہے گائز ٹو سیونٹی فائیو ڈالر کی تو یہاں پر ابھی دو سو پچتر تک کا اس میں لو آ سکتا ہے بی این بی میں انہی دنوں کے اندر اور دو سو پچتر ہی اس کے اصلی پرائز ہیں اصلی کہہ سکتے ہیں یا کہلے کہ اوریجنلی جہاں پر یہ راسٹ ٹائم رزسٹ اینڈ سپورٹ کر رہا تھا مطلب ٹو سکسٹی فائیو ٹو ٹو سیونٹی فائیو سو گائز یہ ہے بی این بی کی اگلے نیکسٹ فائیو ڈیز تک کی سٹوری جس میں یہ موف کر سکتا ہے بات بار بار میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر یہاں بی ٹی سی پمپ نہیں کرتا بی ٹی سی میں پمپ آئے گا تو پھر دیفنیٹلی بی این بی رکے گا نہیں بی این بی یہاں پر سٹیک ابھی نہیں کرے گا پھر بی این بی کی یہی سپورٹ بن جائے گی اور رزسٹس اس کی پرانے والی ہو سکتی ہے تین سو دس ڈالر تک کی سو اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے ہک ٹوکن کی طرف سو گائز یہاں پہ ہک کا میں نے جو ہے چارٹ اوپن کر لیا ہے اس ٹوکن کا اب بات کرتے ہیں کہ ہک کی پرائز پریڈکشن کیا ہو سکتی ہے میں نے میڈ نائٹ میں بھی آپ کو اس کے اوپر اچھی خاصی بریفنگ دی تھی لیکن کئی دوستوں سے وہ ویڈیو میس ہو گئی گائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹو پوائنٹ سیرو فائف سے لے کر ٹو پوائنٹ ففٹی فائف کے درمیان ٹریڈ ہو رہا تھا آج اس نے ہائی لگایا ہے ٹو پوائنٹ نائٹی تھری کا پہلے تو میں آپ کو یہاں پر گریٹ ڈسکلیمر دے دوں گریٹ ڈسکلیمر کہ پائنٹس جب کوئی ٹوکن مارکٹ میں لسٹ کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی اوریجنل پرائز کیا ہے تو گائز میں آپ کو پہلے تو سب سے بڑا ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ دس سینٹ اس کی اصل اوقات ہے اس ہک ٹوکن کی دس سینٹ یعنی کہ یہ ٹوکن آج جو اس وقت دو اشاریہ بہتر سینٹ پہ کھڑا ہے اچھا اسی کے ساتھ وہ ایک ورڈ لگا دیتے ہیں ہمارے لیے اور گائز اس ٹن سینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹوکن دوبارہ کسی بھی وقت اپنی پرانی پرائز پہ آ سکتا ہے اور ایسے میں کیا ہوتا ہے جو ویگنرز ہیں جنہیں ابھی کرپٹو مارکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ پیک پہ بائنگ کر کے پس جاتے ہیں اب یہ جو ٹو پوائنٹ سیمٹی ون ہے نا یہ 5.71 بھی ہو سکتا ہے 5.71 بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے ٹوکنز کو بقاعدہ ایک نظریہ کے تحت مارکٹ میں لسٹ کیا جاتا ہے تو جتنے بھی آپ بگنرز ہوں گے چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں وہ کیا کریں گے وہ کہیں گے یہ ٹوکن تو بڑا کتنے دنوں سے بڑا ہے مجھے تو فلانے نے بتایا ٹوکن بڑا اچھا پروژیکٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ ویڈاوٹ سرڈیس ٹوکن میں پھنچ جائیں گے سو گائز میں آپ کو یہاں پہ میکسیمم ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہا ہوں کہ 10 سینٹ اس کی اوریجنل پرائز ہے ٹھیک ہے ایک دم سے تو خیر یہ 10 سینٹ پہ نہیں جانے والا لیکن یہ 60 سینٹ 90 سینٹ پہ چلا جائے تو آپ کیا کر لیں گے ایک نورمل سی بات ہے تو لہذا آپ کو سیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ اس کے لاش پرائز ہوں گے تو ایسے میں دوستو دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کیا اس پومپ ایڈم کرتے ہوئے ٹوکن میں ٹریڈ نہ کی جائے دیکھیں دوستو ایسے تمام کام جو کرپٹو ریلیٹڈ سے جڑے ہیں کرپٹو ٹریڈ سے جڑے ہیں یہ اپنے رسک پہ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹلی اپنے رسک پہ تو یہ ٹوکن جو ہے ابھی اگر یوٹلائز ہو سکتا ہے تو سپورٹ انڈرزیسنس پہ اب بہت سے ایسے دوستو ہیں جو سپورٹ انڈرزیسنس کو جانتے ہی نہیں ہیں ان کو بتا ہی نہیں ہے سپورٹ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی سو دوستو میں آپ کو یہاں پہ اس کا ایک لائیو ٹیٹوریل دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے موبائل میں اپنی فور اور کی کینڈل اوپن کریں گے یہ بڑا سمپل ہوتا ہے پہلے آپ نے ٹوکن اوپن کرنا ہے ٹوکن اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے اس کی صورتحال آ جائے گی سو گائز آپ کے سامنے میں نے بائناس کا ایک سکرین شوٹ لے کر یہاں پہ سپورٹ انڈرزیسنس جو ہے کہ وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اس کا سٹیکر کیونکہ یہاں پہ کوئن مارکٹ کیا پہ ابھی ہوت ٹوکن کا ڈیٹا اسی یہ شو نہیں ہو رہا کہ یہ ابھی بلکل فریش ٹوکن ہے تو ابھی اس سے لسٹ ہوئے کیونکہ چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تو ابھی یہاں پہ ڈیٹا میں نہیں آرہا لیکن وہ نے سٹیکر اپلوڈ کر دیا ہے گائز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر ٹو پوائنٹ نائنٹی سکس کا اس کا سپورٹ انڈرزیسنس بن رہا ہے اب یہ جو ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ ہے یہ اس کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹو پوائنٹ نائنٹی سکس جو ہے یہ اس کی رزیسنس ہے اب ذہن میں ایک بات رکھئے گا کہ یہ ہر کینڈل اپنے آپ میں ایک پندرہ منٹ کی کینڈل ہے اب بہتر ججمنٹ آپ کو کہاں مل سکتی ہے آپ وان اور کی کینڈل یہاں پہ کھول سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہاں اس کی ٹوٹل مومنٹ دکھائی دے رہی ہے جدھر بتایا جا رہا ہے کینڈل بتا رہی ہے کہ یہاں پر اس کی ایک سپورٹ بن رہی ہے ٹو پوائنٹ زیرو فور کی اور ایک سپورٹ بن رہی ہے ٹو پوائنٹ ٹین کی یہاں سے یہ بار بار ریکور کر رہا ہے اور میکس ریزسٹنس اس کی ٹو ٹائم ہو چکی ہے ٹو پوائنٹ نائٹی تھری کی ٹو پوائنٹ سکٹی نائن کی تو ان دونوں کے درمیان اس ٹوکن کو جب تک یہ سپورٹ ٹوٹ نہیں جاتی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اچھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سپورٹ اور ریزسٹنس ہمیں اسی طرح ہی ٹریڈ دیتی رہے کی بلکل نہیں یہ ٹیمپراری ہوتی ہے ٹریڈرز کیا کرتے ہیں کہ ان میں جب پریڈ کرنے لگتے ہیں تو رسک مول لیتے ہیں تو جا کر ایسے ٹوکن آپ کو کوئی پروفٹ دے پاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دوستو ایکسپینئنس نہیں ہے آپ مارکٹ کو نہیں سمجھتے تو آپ کو کسی بھی اس طرح کے پروٹوکول کے پروجیکٹ سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان ٹوکن کو جب مارکٹ میں لسٹ کیا جاتا ہے تو ساتھ اتنا بڑا سٹیکر رگا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اگر دس سینٹ سے دس ڈالر پہ جا سکتا ہے تو دس ڈالر سے دس سینٹ پہ بھی آ سکتا ہے تو ہوتا کیا ہے جو بگنرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کرپٹو میں پتہ نہیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے ہم اس میں آئیں گے بس یہ ہمیں مطلب اس وقت ان میں ایکسائٹمنٹ کا یہ لیول ہوتا ہے کہ ان کو ایک منٹ کے لیے بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ نائن پرسنٹ نقصان ہوتا ہے آپ خود دیکھیں کہ پمپ کرتے ہوئے کوئن میں کب انٹری لینی ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا دوستو جب ہک ٹوکن سٹک ہو جائے گا اپنے پرائیس پہ واپس آ جائے گا ون ڈالر سے اس نے نیچے آنا ہی آنا ہے لازم آنا ہے بلکہ ساٹھ سینٹ تیس سینٹ پہ آنا ہے اس نے تو اس وقت پھر آپ دیکھیں گے کہ بی این بی بوسٹ کرے گا آئی خوب کہ یہ ایڈوکیشنل ویڈیو آپ کے کسی کام آسکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ